موسیقی اگلی حکومت ہماری آئیت و کشکول توڑ کر بڑی گانہ پہنچا دیں گے خمیر آزم کہواز شریف کا تقریب سے خطاب کہا کہ انتخابات میں نواز شریف کو مکاملہ توگلے دس سال میں ملت معاشی میدان میں بھارت سے ٹکر لے گا اب عمل اور کام کا وقت ہے باتیں کرنے کا مہین اتھڑے ہو اور نواز شریف کا ساتھ دے کر پاکستان کو بنائے امرجنگ ایشیا کپ کا تاج اس کے سر سجے گا پیسلا کنوار کا جھاری پاکستان نے روایہ تیہری بھارت کو 353 رنس کا بڑا حدود دے دیا قیب تاہر کی دھومہ دار بلے بازی اکتر گندوں پر چار چھکوں اور بارہ چوکوں کی مدد سے سٹینچری چور دی ساہیب زادہ پرخان اور سائیم ایوک کی نت سٹینچریاں بھارت کی بیٹنگ کر بریائے سطلش کے تیور پھر بدلنے لگے ہیڈ گھنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح ایک بار پھر دی سوٹ تک بلند ہو گئی بریائے سطلش میں سے علاوہ کے باعث ہیڈ گھنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ پین سٹینچریاں تک پہنچ گیا بریائے وفرنے سے مطابق دیہار پانی میں ٹھوٹ گئے جس کے باعث الیرٹ جانی پر دیا گیا عبوری حکومت کے قیام سے پہنے دبائی ایک بار پھر سیاسی سرجنیوں کا مرکز بن گیا ذرائع کے مطابق سابق مبیدعاظم نواز شریف سعودی عرب سے 32 دبائی پہنچ گئے جبکہ سابق صدر آسف علی سرداری اور غلاول بھکو نے بھی دبائی میں دیرے دان لیے جزئے کاروز سابق صدر آسف علی سرداری فسوسی قیانے سے دبائی پہنچے تھے سابق صدر کی دبائی میں اہم سیاستی ملاقاتیں مطابق ہیں اسلام علیکم کوہنو دیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو اپڈیٹ دیں کہ راجنپور پولیس کی بڑی کارروائی دو افراد کے اخواہ کی کوشش کو نکام بنا دیا ڈاکو سون میانی کے علاقے بستی درگ سے دو افراد کو اخواہ غرکے لے جا رہے تھے اطلاع ملتا ہی پولیس کا پوری ایکشن اخواہ کاروں کے چنگل سے دونوں افراد کو باہر پانس بازیاب کرا لیا پولیس اور ڈاکو کے بابین فائرنگ کا تباتلہ بھی ہوا جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکو مکنیوں کو پسل میں چھوڑ کر پرار ہو گئے ام ڈی واسا غفران احمد چھوٹی کے روز بھی متحرک بند روڈ پر چھوٹا راوی ڈرینیڈ سٹیشن کا دورہ ڈی سلٹنگ کا معینہ اور اپریشن کا جائزہ نہیں ڈریکٹر میاں حامد لال نے ام ڈی واسا کو بریفنگ دی ام ڈی واسا نے بابو سابو ڈرینیڈ سٹیشن کا بھی دورہ کیا ڈریکٹر حافظ غفران صادق بریفنگ بھی دی اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے کامران علی سے جی کامران بتائیے گا اس طورے کے حوالے سے آج یہ حالیہ بارشوں کے پیشن مدر ام ڈی واسا غفران احمد چھوٹی کے روز بھی متحرک ہے غفران احمد نے ڈرینڈ سٹیشن کا معینہ کیا ہے پہلے انہوں نے چھوٹا راوی ڈرینیڈ سٹیشن بند روڈ پر ڈی سٹیشن کا جائزہ لیا جہاں ڈریکٹر میا حامد لال نے ام ڈی واسا کو بریفنگ دی ہے ام ڈی واسا نے پمپنگ مشین دی اور گیٹس کا معینہ کیا ہے انہوں نے ڈسلٹنگ آپریشن کو تیز اور مزید محصر انداز میں جاری رکھنے کی ادایات بھی کی ہیں دوسری جانب ام ڈی واسا نے بابو سابو ڈرینیڈ سٹیشن کا بھی دورہ کیا ہے جہاں ڈریکٹر ایک والٹاؤن آفیس گھوکران صادق نے ام ڈی واسا کو بریفنگ دی ہے ام ڈی واسا نے دوانے ڈسلٹنگ تمام پلوں کے نیچے سے خصوصی طرح صفائی قرآنے کی حضیات بھی کی ہیں ڈریکٹرز کو فلوٹنگ مٹیکل کی صفائی کرانے کا بھی کہا گیا ہے مزید مونسون بارشوں کے پیشے نظر تمام پیاریوں کو مکمل رکھنے کے اکامات بھی کیے گئے ہیں ڈرینیڈ سے ملکہ علاقوں میں اداہی مہم شروع کی جائے گی تاکہ لوگ اپنا پورا ترکر جو ہے پورا دانوں میں نہ پھینکیں پورا کر کر دین لانوں میں پھینکنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سب کاروئی کی جائے گی اور انہیں جرمانے بھی آئیت کیے جائیں گے جی جی بہت شکریہ کامران کا صلات سے اگاہ کرنے کے لئے لاہور پرولش فور وومن یونیورسٹی میں وزیر آزم ٹیلٹ ہنٹ یوٹ سپورٹس لیگ کی اختتامی تقریب کا احتمام کیا گیا رہنمال لیگی شاہستہ پرویز بلک ہینا پرویز وائس چانسلر شگفتہ ناز نے شرکت کی تقریب میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں میڈل اور سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے وزیر آزم میاں شہباز شریف نے پانچ ارب ڈرانٹ کا اعلان بھی کیا وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے احکامات کی روشنی میں ٹیلٹ ہنٹ یوٹ سپورٹس لیگ کی اختتامی تقریب کا احتمام لاہور کالج فور وومن یونیورسٹی میں کیا گیا تقریب میں گلز اور بوائز کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مہمانے خصوصی شاہستہ پرویز بلک نے کہا ہم وزیر آزم پاکستان کے مشکور ہیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے اس پروگرام کا انکات کیا کھیلوں کی سرگرمیاں طلبہ و طالبات کے لیے صحت کے لیے بھی مفید ہیں اور سپورٹسمنٹ سپلٹ کے ذریعے آپ کو معاشرے میں بہتر مقام بنانے کا موقع ملتا ہے مجھے اتنی تعداد میں یہاں پر طلبہ و طالبات دیکھ کر نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اس یوٹ سپورٹس پروگرام میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے پانچ عرب روپے کی گرانٹ کا اعلان بھی کیا ہے تقریب میں پودبال اور آکی کے پلیئرز نے پرپور تعداد میں شرکت کی فاتح پانے والوں کو ٹوفی سیٹیفیکیٹ اور میڈل سے بھی نوازا گیا اس موقع پر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہینا پرویز وائس چانسلر لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی شگفتہ ناز چودری عرشت ستار اور دیگر کوچی سمیت طلبہ و طالبات حضرت شاہ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کے تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز ایمین اے علی پرویز ملک سابق رکن اسمبلی ملک محمد وحید کی دربار پر حاصلی ارس کی مناسبت سے چازر پوشی کی گئی ایمین اے علی پرویز کا کہنا تھا کہ بزرگان دین نے اسلام کا روشناس کروانے کے لیے اس قطعے میں جو قربانیاں دی ہیں انہیں پراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ خدمت خلق کے چذبے کو سرشار ہو کر ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے چاہیے مزارات پر آ کر روح کو سکون اور دل کو تازگی ملتی ہے تاموکی میں ملزم آمیر ارف ٹی ٹی کے زخمی ہونے کا معاملہ تھانا صدر پولیس ملزم آمیر کو ریکاوری کے لیے لے جا رہی تھی کہ پول کنگر والی پر ساتھوں نے ملزم کو شڑوانے کے لیے پولیس پر حملہ کر دیا دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم آمیر ارف ٹی ٹی اپنے ہی ساتھوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا ملزمان پر آر خونے میں کامیاب گرفتاری کے لیے ایس پی صدر کیسر مشتاق کی زیرنگرانی خصوصی ٹی میں تشکیل دی گئی زخمی ملزم آمیر ارف ٹی ٹی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا سی پی او گجرا والا نے کہا کہ سماج دشمن اناثر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹنک تو لیے شہریوں کو امن کی فضا قائم کرنا ہوگی بھارت کے مظالم پر پاکستان کسی صورت خاموش نہیں رہ سکتا تو انسل جرنل خالد مجید نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے پاکستان ہر محاصر پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا مقموزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی عروش پر ہے بین الاقوامی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو حق کے خود اراغیت دلانے میں اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ پوری طور پر کشمیریوں پر بھارتی افواج کے مظالم بند کرائے جائیں تو اوورسیز پاکستانیوں کو کشمیریوں کے جد و جہد میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا جمہو کشمیر کمیونٹی اوورسیز کی جانب سے کونسل جرنل آف پاکستان کی افسران کی عزاز میں اشائیہ سدارت سردار وقاس انعیت اللہ نے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا کشمیری کمیونٹی نے کونسل جنرل جدہ خالد مجید کو احساسی شیلڈ پیش کی کشمیری کمیونٹی کے چیرمین محسود پوری وائس چیرمن عارف مغل اور میمران نے تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کیا آخر میں کشمیر پاکستان اور سعودی عرب کے لیے خصوصی دواہ پروائی گئی سعودی عرب بڑے فضائی حادثے سے بچ گیا دو مسافر برادر تیاریں دورانے پرواہ سے ایک دوسرے کے انتہائی قریب آگے جنرل سیویل ایوییشن اوہورٹی کا دونوں تیاروں کو حادثے سے بچایا گیا سعودی جنرل ایوییشن اوہورٹی کے مطابق ریاض کے قریب دو مسافر برادر تیاریں پرزا میں ایک دوسرے کے قریب آگئے دونوں تیاریں ایک دوسرے سے ساٹھ میٹر کے فرق سے اڑ رہے تھے جو انتہائی خطرناک عمل تھا سعودی جنرل ایوییشن نے دونوں تیاروں کو ایک دوسرے سے دور اڑنے کی ہدایت کی پائلٹس کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے سابق وزیراعظم و قائد مسلم لیگنون میاں نواز شریف سے پاکستانی تاجروں کے وقت نے جدہ میں ملاقات کی اور ان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نیک واہشات کا اظہار کیا پاکستانی بزنس کمیونٹی کے وقت نے مسلم لیگنون سعودی عرب کے مرکزی جنرل سیکیٹری ملک گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکیٹیف ملک منظور حسین آوان کی قیادت میں ملاقات کی وقت میں ملک محمد عاشق آیات خان رانہ محمد اشرف بھی شریک تھے میاں محمد نواز شریف نے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات ناقابل پراموش ہے اور بلک کا قیمتی اساسہ ہے مسلم لیگنون نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اس دوران مسلم لیگنون کے مرکزی جنرل سیکیٹری ملک منظور حسین آوان نے کہا کہ میاں نواز شریف پاکستانی قوم کا سرمایہ اور سرزمین پاکستان پر جمعیلیت کی پہچان ہے اگر بات فدمت اور ترقی کی آئے گی تو میاں نواز شریف ہی پاکستان کے پاپولر اور باعتماد لیڈر ہے اس موقع پر ممبر مجلس عاملہ اسلم عبدالغنی ملک ملی بہادر رانہ بشارت علی زہیب شہسات خوکر ارسلان حیات ابو مطر آپندی حافظ اماناللہ ایڈوکیٹ فیدہ محمد اور محمد شہباز مغل بھی موجود تھے نیو سٹوڈیو سے ہفتہ کے لیے اتنا ہی